دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی مندلی کی صدد سیاہ رشمی کلشریشت کی لکھی کہانی خوشیوں کی شرط اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا نندنی کا طلاق ہو چکا ہے اور اس کی ایک دھائی سال کی بیٹی ہے چیا وہ اور امد شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن امد کے گھر والوں کو نندنی کی بیٹی چیا کے ہونے سے پریشانی ہے نندنی کی بہنچارو مدد کے لحاظ سے بیٹی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہتی ہے لیکن نندنی کے لیے اپنی بیٹی سے دور ہونا آسان نہیں ہے اب آگے مہینے بھر پہلے تک ایک روٹین بنا ہوا تھا میرا چیا کو ڈے کیر میں چھوڑنا آفیس جانا شام کو اسے واپس لے کر گھر چلے آنا اس کا کھانا اس کے کھیل اس کی نیند وہ رہتی تھی تو نیند بھی آ جاتی تھی لیکن اب تو راتیں آنکھوں میں کٹتی تھی آج بھی میں بستر پر کروٹ سے لیٹی ہوئی بیلکنی میں جلتے بلب اور اس سے چپ کے پتنگیں دیکھ رہی تھی تب ہی گلی میں کوئی گاڑی ہون بجاتے ہوئے گزری تو ہاتھ بائیں اور بڑھ گئے چیا کے کانوں کو ڈھکنے کے لیے تیز آواز سے چہنک جاتی تھی وہ جانے وہاں کیسے سو رہی ہوگی دیدی دیکھو نا یہ چیا سو رہی ہے رات کے دو بجے میں چاروں کے ساتھ ویڈیو کال پر تھی تکیا کو تھامے چیا سو رہی تھی جیسے مجھے پکڑ کر سوتی تھی میں نے موبائل سکرین پر انگلیاں سہلا دی اس کے بالوں کو چھوا تو گلہ رند آیا ایک عورت کی زندگی میں دو ہی رشتے خاص ہوتے ہیں ایک ساتھی اور ایک اولاد میں جتنا عمد کو چاہتی تھی چیا سے بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی اب دونوں میں سے ایک کی طرف ہو کر کیسے رہتی شادی کی تاریخ ایک نومبر نکل رہی ہے اگلی صبح جب آفیس پہنچی تو عمد لفٹ میں ہی مل گیا میں نے اس کی بات کا جواب صرف ایک بجھی مسکان سے دیا اور لفٹ کے اوپر کی اور بڑھتے ایرو کی اور دیکھتی رہی اور وہ مجھ کو شام میں چیا کو لے کر کہیں گھومنے چلیں کیا لفٹ سے نکلتے ہوئے میں نے پوچھا اس نے کچھ نہیں کہا بس بائیومیٹرک مشین پر پنچ کر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا شام کو جاتے وقت میں نے بھی نہیں پوچھا اس سے چیا کو لے کر مال چلی آئی مال کے تھرڈ فلور پر بنے کٹ زون میں وہ کھیل رہی تھی میں کبھی اسے دیکھتی کبھی عمد کو سوچتی اس نے سنا تو ہوگا نا یا سن کر انسنا کر دیا اسے میری چیا سے ذرا بھی موہ نہیں تھا کیا ماما آئچکیم چیا نے میری انگلی کھینچی تو دھیان ٹوٹا کونسی چاکلیٹ میں نے اسے گودی میں اٹھاتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی آئسکریم دلائی تو اسے کوئی کھلونا دیکھ گیا کھلونا دلائیا تو کسی جھولے کی طرف بھاگی وہ بھی بڑی شرارتی ہو گئی تھی کبھی انگلی چھوڑا کر بھاگ جاتی گلابی کینڈی بکتی دیکھتی تو کود کود کر اسی کی طرف اشارہ کرتی اس کے ساتھ وقت کیسے بیتا پتا ہی نہیں چلا چارو کی کول آئی تب جا کر ہوش آیا کہ رات کے دس بچ گئے تھے میں اسے واپس چھوڑائی خود سے دور چارو کے پاس میرا من بھی اکھڑا اکھڑا سا ہو گیا امیت کا فون آیا تو اس سے بھی بات کرنے کا من نہیں ہوا بس ہاں ہوں کرتی رہی ننڈینی ایک بات بلوں تو میں چیا سے تھوڑا ڈیٹیچ رہنا چاہیے ہم سب کے لئے اچھا ہوگا شاید یہ وہی بات تھی جو وہ کافی وقت سے کہنا چاہ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لوں یا اسے ہی چپ رہنے کے لئے بول دوں موسیقی 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 موسیقی